ادھر پہلی مرتبہ انٹرنیشنل بورڈر پر بی ایس ایف نے اپنے نئے انداز میں جو ہے وہ پیٹرولنگ بھی کیا اور یہ صورتحالم تب آپ کے سامنے رکھنے ہیں جب آج سال کا اختتامی دن ہے جہاں پر ہم اندروی شہنو کی بات کر رہے ہیں تو بی ایس ایف کو بھی مزید ذمہ داریاں دی جا رہی ہیں انٹرنیشنل بورڈر پر اب سیکیورٹی گریڈ کو اور بھی مضبوط کیا جائے گا اور آئی بھی پر دراندازی کو روکا جائے اور سرما کے دوران کسی طرح کی پریشانی سے بچا جائے سیکیورٹی فورسز کو جو فرنٹ لائن اس وقت کام کرتی ہے دی ایس ایف ان میں ایک ہے اور وہاں پر یعنی انٹرنیشنل بورڈر کا جمہو سوبے کے آس پاس کا جو ایریا ہے سامبہ کٹھوہ یا پھر جمہو کے ساتھ لگنے والے ایریا سرما کے دوران سردیو میں کسی طریقے سے بھی انفیلٹریشن نہ ہو اس لیے اس گریڈ کو مضبوط کیا گیا اور خبر یہ ہے کہ دی ایس ایف کی اور بھی تیناتی یہاں پر کر دی گئی ہے ایکشرا جوان یہاں پر بلائے گئے ہیں سیدھا ہم سامبہ چلتے ہمارے ساتھ رشیق ہجوریہ ہمارے نمائن دیس وقت جوائن کر چکے ہیں رشیق کیا کچھ ڈیٹیلز ہیں کن کے نیریاز میں یہ ریپلائیمنٹ ہوگی اور کیا صرف انفیلٹریشن کو روکنے کے لیے اس گریڈ کو مضبوط کرنے کا یہ مقصد ہے یا پھر کچھ اور آپریشنز بھی لو سی کے آئی بی کے آس پاس ہونے والے ہیں دیکھیں بلکل آپ کو بتاتے چلے کہ جسے ہر سال جینوری کے مہینے میں دیسمبر کے مہینے میں ایک خطرہ رہتا ہے انفیلٹریشن کا جس کے چلتے ہیں اگر بی ایس ایف کی بات کریں تو بی ایس ایف کی جو اتریک تیناتی ہے سرکشہ والوں کی وہ کر دی جاتی ہے اور خاص طور پر دشمن پر پہنی نظر رکھتی ہے اور پیٹرولنگ کو لے کر بات کریں تو کافی کچھ مشکل ہے جو وہ بی ایس ایف کو پیش آتی ہے لیکن اب جو اتریک سے سرکشہ والوں کو جو بڑھا دیا گیا ہے وہاں پر اس کے چلتے آپ کو بتاتے چلیں یہ جس طرح سے ایک تو نظر رہتی ہے کہ جو پاکستانی رینجرز ہیں وہ ڈرون کی ایکٹیوٹی نہ کریں کیونکہ دون کا زیادہ فائضہ لیتے ہیں کورے کا زیادہ فائضہ لیتے ہیں اور اسی کے ساتھ تکر بات کریں جو پاکستانی تیریٹری میں جو لانچ پیٹس ہیں وہاں پر آن تک وادی جو وہ پہلے ہی سکری ہیں اور وہ دون کا فائضہ لیتے ہیں اور دون کا فائضہ لینے کے بعد وہ یہاں انفیلٹیٹ کرتے ہیں ان ساری چیزوں کو متنظر رکھتے ہوئے بیس اپنے اس بار جو چونکسی ہے وہ زیادہ بڑھا دی ہے اور آدھونک تقنیق کو بھی استعمال میں لائے جا رہا ہے تاکہ دشمن پر پینی نظر رکھی جائے اور کئی نہ کئی آپ کو بتا دے گی جو سال بھر میں اگر دیکھیں تو جنوری مہینہ ایک کافی بڑا چنوٹی بڑا ہوتا ہے اور دیزمبر مہینہ کیونکہ کافی زیادہ پڑتا ہے جس کے چلتے ہیں سامبہ کٹ ہوا اور جمہو کے جتنے بھی اتراشتی سیمک کے علاقے جتنے بھی ماری بارڈر آؤٹ پورٹس ہے وہاں پر یہ اترک سرکشہ ملو کی طرح کی جو بک کر دی جاتی ہے اور کئی نہ کئی آپ کو بتاتے چلے گی پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا کہ ڈرون کی ایکٹیوٹیز کافی زیادہ ہوئی جس کے چلتے ہیں سیکیورٹی کو لے کر ایک بڑا چیلنج بنا ہوا تھا لیکن ان سارے چیلنجز کو کس طرح سے پار پانا ہے اس لیے یہاں اترک بی ایس ایف کی سرکشہ ملو کی طرح کی طرح کی تناتی کر دی گئی ہے اور یہاں پر نظر جو وہ پہنے پوری طرح سے بی ایس ایف نے رکھی ہے کیونکہ کئی نہ کئی یہ ایک رسک فیکٹر اس مہینے میں بنا رہتا ہے ایک چیز اور بھی بتائیے گا چونکہ بی ایس ایف کا یہ بماننا ہے اس وقت حالکہ کوششیں بہت ساری پچھلے کچھ دنوں میں ہوئی ہیں لیکن ڈرون کی ایکٹیوٹی کو روکنے کے لیے آر ایس پورا سیکٹر سے لے کر جمہوں تک لگنے والی ایریاز میں جوانوں کی تیناتی یہاں پر کر دی گئی ہے ان ایریاز میں جہاں بی ایس ایف تینات ہے کیا کسی طرح کی آپریشنز بھی انجام دیے جاتے ہیں ساتھ ساتھ ان دنوں خاص طور سے سال کا آخری دن ہے اور جب سیز فائر وائلیشن پچھلے دس مہینوں سے نہیں ہوا کسی طرح کی کوئی حل چل نہیں دیکھنے کو ملی بھرکل سیز فائر کا کوئی بھی ایسا کوئی حرکت تو نہیں ہوئی کیونکہ سمجھوتا جو سیز فائر کا دونوں دیشوں کے بیچ میں ہوا لیکن کہیں نہ کہیں پھر بھی اگر لوگوں کی بات کریں تراشتی زیمہ پر آئینے والے تو ان کی بھی سرکشوں کو کسی طرح سے بڑھایا ہے یہ چیزیں جو بی ایس ایف دھیان میں رکھے ہوئے ہیں اور جس طرح سے آپ نے کہا کہ جتنے بھی ڈرون ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں ابھی فیلال پچھلے کئی دنوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں ہوئی ہے لیکن پھر بھی جو گریڈ کو مضبوط کیا جا رہا ہے بی ایس ایف کی طرف سے اور اترکت جو یہاں پر ٹکڑیاں جو وہ تینات کر دی گئی ہیں دن رات یہاں پر پیٹرولنگ چل رہی ہے اور خاص طور پر کوئی ایسے کچھ ایسے سینسٹیویٹیویٹیز آیا ہمارے یہاں پر ایسا ایک رسک رہتا ہے کہ یہاں سے فائرنگ ہو سکتی ہے یہاں سے پاکستان جو فائر کر سکتا ہے لیکن اس بار وہاں پر بھی کوئی ایسی چیزیں دیکھنے کو نہیں ملی ہے لیکن پھر بھی پوری طرح سے الیٹ ہیں اور خاص طور پر نیا سال جس طرح سے اب کل شروع ہو جائے گا اس سے پہلے ہم جس طرح سے نیا سال منا رہے ہیں لوگ نیا سال منا رہے لیکن سردوں پر بی ایس ایف کی اس بار جو ٹکڑیاں ہیں وہ اترکت مطرمہ میں تینات ہیں ہم نے دیکھا کہ ایک فیصلہ لیا گیا سرکار کی طرف سے بھی اس پر کافی کوشش کی جاری تھی اور پھر سیکیورٹی فورسز کی طرف سے بھی ہاں کوشش کی گئی جو کھیتی باڑی کا کام تھا وہ کافی وقت تقریباً بیس تیس سالوں کے بعد شروع ہوا سامبہ کے اندر کیا سٹیٹس ہے جہاں پر ابھی بھی جو کسان انتظار کر رہے تھے اجازت ملی آئی بی کے اس پاس دیکھیں بلکل اس میں راحت کی خبر یہ سامنے آ رہی کہ جس طرح سے کٹ ہوا زلہ ہو یا پھر جمہو کا آرس پورا سیکٹر ہو یہاں پر جو انتراشتی سیما کی علاقوں میں کھیتی باڑی شروع کر دی گئی ہے تو یہاں اگر زلہ سامبہ کے کسانوں کی بات کریں جو بورڈر پر رہتے ہیں تو انہوں نے بھی زلہ پرشاہ سے سامبہ سے گوار لگائی اور اس کے بعد پرشاہ سے نے ایک فیصلہ لیا کہ ان کو انتراشتی سیما کے جتنے بھی علاقے ہیں یہاں پر کھیتی باری کر کی جاری ہے زیرو لائن کے آگے جو زمینے ہیں ان کا دورہ کروایا جائے اور فاروز نے جدہ کے نمائندوں نے وہاں دورہ کیا اور ایک پلان کیا جا رہا ہے پرشاہ سے کی طرف سے اور بیہ سب کی طرف سے کہ ایک ٹائم شیڈیول بنایا جائے کس ٹائم شیڈیول کے حساب سے آپ کو کھیتی کرنے کے لیے آگے جانا ہے اور کس طرح کی کھیتی کرنی ہے اس کے اوپر کچھ ایک دن کے اندر اندر ایک فیصلہ جو وہ آ جائے گا ایک پلان کیا جا رہا ہے لیکن بتا جا رہا ہے جس طرح سے گیو کی کھیتی کا سامنے تو نکل رہا ہے اس میں یہ کار جا رہا ہے کہ شاید ایلوگویہ کی کھیتی ہے آپ جو وہ زیرو لائن کے آگے جا کر کر سکتے ہیں جس کو لے کر بی ایس ایف پورا اس میں پلان کر رہی ہے پرشاہ سے بھی وہاں بیٹا ہوا ہے بہت شکریہ جا رہا ہے نئے سال پر یہ اچھی خبر دینے کے لیے کہ جناب کسان جو ہے وہ زیرو لائن پر جا کر اب کھیتی کریں گے اور اس سلسلے میں پلان کو ایکزیکیوٹ کیا ہے جنب سال